مزاکرات چینج ہو جاتا ہے آپ سمجھ لیں جو فیٹس ہیں اور جو یہ باقی چیزیں آ جاتی ہیں یہ ہم نہیں لیتے ہمارا پھر زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ ہم ٹریننگ زیادہ کریں جوس بغیرہ لیں پروٹین بغیرہ لیں پھر اس چیز پہ ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں واپس آکے دل کھول کے آپ لوگ نے ڈائٹوں کا بیڑا گھر کیا یا نہیں میں تو چونکہ ایک سو پچیس کےچی میں کھیلا تھا میرا تو آرڈی بیڑا گھر کھول پچیس کلو بزن میرا کام تھا جس کیٹاگری میں میں کھیلے تو بھئی زرا ڈائٹ میں ہی رہتے ہیں تو میں زرا کھل کے کھاتا تھا وہاں پہ بھی اور یہاں تو کیا ویسے ڈائٹ آپ کی چل رہی تھی یہ کھل کے کھانے میں جب پاکستان میں ٹریننگ ریسلنگ کی کارے تھے تو صبح دلیا ہوتا تھا اس کے ساتھ ایک کلو مکھن ہوتا تھا ایک کلو مکھن چھے ساتھ لٹر دودھ ہوتا تھا ایک دن میں اور دو تین کلو گوشت ہوتا ہے چانو دوسری دس سے آدھا چانو آٹھ دن پوکھن ہی لگنے آپ میرے بھائی ایک ماہ پہلے ہم بہت کم کھاتے ہیں جوس وغیرہ پیتے ہیں جب ہماری فائٹ یہ بھی ہوتی ہے ویڈ کم کرنا ہے اگر آپ کا ویڈ زیادہ ہو گیا تو آپ وہ فائٹ میں حصہ نہیں لے سکتے تو الحمدللہ ہم نے ویڈ مینج کیا پھر فائٹیں کھلی تو اس کے بعد پھر کھانا پینا چلتا ہے اور سر آپ تو کھاتے رہے نا جی جی میں آدھو کھاتا اور آپ بھی کوئی مجھ پتائیں آسٹریلیا کے اندر کوئی اچھی آپ لوگوں نے کوئی سپیشیلٹی کھائی آسٹریلیا کی سب کچھ اچھا تھا آئسکریم ہے آئسکریم ہے کھائیں آپ نے آئسکریم ہے کھائیں آپ نے اچھا تو ان کے سامنے کھاتے تھے یا چھپکے کھاتے تھے ان کے ساتھ ہی کھاتے تھے ایک دن دوکہ انٹر پھر دے رہے میں کہا کندہ رکھیں گا انہوں نے پکوڑے لب دے ہنے ہی لب دے یار لب تو خفتو باز کیوں نہیں ہونا کچھے پاپڑ شوک نہ کھانا لیا سمجھ کیوں نہیں ہون دی میں ڈسٹرب ہونا تو اسی عوام نو کنا کتاں کرنا بلے دسو چھا سدان بھی تاں کر رہے تو ہی بھی کر رہے تمہیں چاندے کیجئے پھلے دسو تسیہ تم پہلے یہ بتاؤ کہ آئے کیسے ہوں تروازے تھا نہیں آئے میں باہو پھلی چھات پاڑ کے ہونا میں آئے کیا جی بندہ آندار کے انجوں میں روز جسر روز ہونا ایسے جیسے آپ ہیں بیسے میں آگے ہوں چانہ کیوں بریت یار میں تو کام کر رہا ہوں ایک کام ہوندہ کہنو کام کرنا ہے کام ہوندہ میرا مہمان بیٹھوئے ہیں کڑے مہمان دیکھ لو اوڑے تکڑے مہمان بڑا ہے شفٹنگ کر لگے بھائی باز آجا باز آجا ماریں گے تجھے کون ماریں گے یہ کون پلوان لگتا پر تجھے میں انہوں نہیں جاننے ساری فیملی پلوان نہ دی چارہ پہلوان گوگا پہلوان نوکی پہلوان میرا دادا ہے نہ دی سردائی بنو دائی یہ کنی کنی دور رہے ہیں تیرا دادا بڑھ سے اب تب ناندھا ہے بارکان کی حال ہو گیا ہو گیا نی ہے کچھ لی دا میں دوانا ہے کام ہنش اللہ اچھا پلوان نہ دی کمروزمان کہا رہا تھا بھی آئے لیکن آجی پہلوان پلوان آنا بات ہے بھائی تمہیں کیا پتا پہلوان نی کیا ہوتی ہے کیا ہوتی ہے کیا ہوتی ہے پوٹھی بارہ گناہ دے ستھی تیرے بجے کی دندہ ساری لڑیں گے لڑیں گے کنے نا ان کے ساتھ لے کیوں مر موننگ اللہ اچیدنان لڑوں نے ایک پھلوان لڑنگے نیشنل پھلوان ہے ہمارے یہ بھی انٹرنیشنل پھلوان دھنو ہنارے انٹریریوٹ لڑیں ہیں ہنر وڈنیشنل انٹریریوٹ کوسا انٹریریچنل ہے چنے لڑونا مر نا اچھو جی آج آپ چلے جائیں ہمارے پاس بہت بڑے بڑے پھلوان بیٹھے میں آپ چلے ہی جائیں بہت 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 بڑے پھلوان ابھی ٹھیک ٹھیک تقریباً ماشاءاللہ تا ہاشا پلوانے تو سی کو پٹے ہو سی بھی سی لیا نالی کیا سنے تو جھوکتا کر کر کے ساڑا پلواندہ بیٹ چھڑوا دے نا نہیں ہاں دیگر کوئی نہیں آب اچھ کنے لڑنا میں لڑاؤ جی تم بتاؤ تم نے کسے لڑنا ہے کنے لڑنا آؤ بلال آپ ہی آجائیں آپ ہی آئیں آپ کو چکنے کے لیے تمہارے مطابق میں بچے ہی آجائے ظلم نہیں کیتا کریں گا آؤ 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 کہ لاہور کے اندر کم از کم جو اس کا مین پلیس ہے ریسلنگ کا وہاں پہ ایک ٹریننگ حال ہونا چاہیے یہاں پہ کم از کم تین میٹ لگے ہوں وے ٹریننگ کا مکمل سمان ہو وہاں پہ اور مکمل ایک انٹرنیشنل لیول کا سیٹ اپ دیا جائے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان بہت جلد اولمپک میں بھی میڈل جیتے گا ریسلنگ کا مکمل سکتا ہے وہ خواب ہے بھلا کون آئے کون آئے میں ترکل پوچھ رہے ہیں تو میرے کل پوچھ رہے ہیں ارے اللہ دیا بندیات لیجنڈری آہ پاکستان جان ایلیہ صاحب جان ایلیہ صاحب راتی میرے خواب ہے چاہے نے میں مدرہ رہا نا کراچی جدو میں ٹریننگ کے چاہاں وہ میرے رومیٹ تھا بلکہ میرے ہم خیال تھا نہ کریں بعد اسی میرے ہم ظلف ہو گئے تھا آساڈی کٹنگ ہی کو جیسی نا بھال ہی کو جی رکھے لینا اچھا اچھا وہ پھر ہم ظلف ہو گئے تھا انہ نے ابرا میں اہم کیوں لاؤنا کیوں بکازہ ہو جاؤنے لیا ریلی ہاں انہ نے میرے اکھا لے ایک شیر کیا سینا وہ کیا شیر ہے تیری آنکھیں بھی کیا مصیبت ہیں تیری آنکھیں بھی کیا مصیبت ہیں میں کوئی بات کہنے آیا تھا آئے آئے واہ 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 ایک واری نے یاد ہے کہ انہوں نے انٹرویو ہو رہے ہی بات سے چھو درکے دکھیں ایک واری انٹرویو ہو رہے ہی چھوڑے اس بات کو بات سے جاؤنے علیہ صاحب دی جا دے بس گھوم ہو جانا ایک واری انٹرویو ہو رہے ہی صحافی نے کہا کہ اگر تسی شائر نہ ہوں دے انہوں نے کہا میں پلوان ہوں دا جان ایلیہ صاحب جان جی تیرا تیخواہ بج میں نوا کے کہنے دے رہے کہ یا چلو میں تو نہیں بان سکیا تو ہی میرا خواہ پورا کر دے آپ پلوان بنے ہاں وہ پھر میں پلو سالنگل کی تھی انہوں نے کہا بھی کوئی پلوان ہائر کر کے تی تین پلوان نہیں سکھانے ہیں دیو داؤں تے پیچ پیچتے میں نال لیا ہے داؤں بس سکھانے مگر یہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کی فزیق پر داؤں بھی آپ سہے پائیں گے مگر میرا نہیں خیال آپ کو اس باڈی کے اوپر پلوانی ٹرائے کرنی چاہیے میرا پرسنل خیال ایسا ہے کیونکہ جو پلوان ہوتے ہیں ان کی باڈیاں ایسی ہوتی ہیں ایسی نہیں ماشاءاللہ پاکستان دی ساری کریمی بلال ہے انہیں انہوں جان دے ہو بلال بلال تے نام کزن ہے نا تے ہون بلال تے وزن ہے ماشاءاللہ بلیک این وائٹ فلم چل رہی ہے کوچھ ہیں ماشاءاللہ ہینہ کوچھ ہو گئی ہے ماشاءاللہ ہمارے ہی ہے ہمیں بہت ہوتے ہیں اچھا 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 تے ماشاءاللہ کو لہتا ہی چیٹے بالا نہ ان کی اتار ماشاءاللہ نہیں نظر آ رہے سار میں توانو این ہی حکیقت دست ہوں کیا ہے نا این ہی بجے تو تے پلوان ہے وہ تو ہے کیا بات ستاہت ستاہت اب اکھلو نا بھائی جی لگر میں بھی اس کٹی دے ڈریور نے وہ تو ہے وہ اس کے بھی یہ ہی ہے کہ تھانے میک اپ کر کے بیٹھا کہتا ہوگید اکھلو کتیکنے یر مجرم دی سالگیرہ میں اتھا نہ چلا مہا بہت ہلوہ مہا بہت ہلوہ مجرم دی انسان ہوں دے ہے بہت اواز سے بھائی تسری ہاتھ کے کام خراب کر رہے ہیں بجائے انہوں نے سمجھاؤں گا تسری ہاتھ رہے ہیں ایسے انہوں نے سہل چاڑ جانگے آپ کو پوش اپس اگرے لگا کے دکھائیں کتنی نکال لیتے ہیں آو جی پتہ اللہ کی جاندہ انہیں کئر پلو ہنچھڑ دے تو یہ بزرہ کھڑے ہوئیے گا ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو کھڑے عمرہ کھڑے لگ رہا ہے صرف نہیں تو چلو اوکے وان تو تھری اوہ 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 اچھے پی آئیے دی ہیں ایروس تشاہ پر رائی